موسیقی 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 وہ سب کو میرے بھائی تھے انہیں بیٹا سمجھتا تھا میری بہنیں تھی انہیں بیٹیاں سمجھتا تھا میری ماں باپ کو اس نے اپنا ماں باپ سمجھے یہاں محلے دار کسی سے بھی آپ پوچھے آپ کو کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ عمر ایسا تھا یہاں دیکھتا تھا یہاں فالتو بات کرتا تھا موسیقی ان کی بچی میری بچی کے ساتھ ٹوشن پڑتی ہے مسجد کے سامنے گھر میں یہ بلکل پاک بات ذہن تھا پاکیزہ انسان تھے مسجد میں تشریف لاتے تھے نماز پڑھتے تھے میرے پیچھے اور میرے سے ان کا ایسا تعلق تھا جیسے ہم ایک گھر کے فرد ہوں میں ان کی فیملی کا ممبر ہوں یہ میری فیملی کے ممبر ہے کوئی فرق نہیں تھا مجھ سے آتے جاتے دعا سلام کرتے سلام دعا کرتے اور نیچے نظریں کر کے جاتے پورا محلہ ان کی گواہی دینے کیلئے تیار ہے ان کا کریکٹر بلکل پاک صاف کریکٹر کے مالک تھے اور خدا سے ڈرنے والے انسان تھے آپ بھی جانتے ہیں عمر کو جی عمر بھئی میرے بھائی تھے بہت اچھے تھے ہم سے کھڑتے تھے آپس میں مزاک بھی تھا کبھی انہیں دیکھا نہیں ہے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جگڑا یہ وہ شریف آدمی تھے گھار آتے تھے اپنے کام سے کام رکھتے تھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا پتہ نہیں کیا ہوا ہے کون لوگ ہیں پیچھے جو بھائی کے پیچھے پڑے ہیں اور انہیں نے بھائی کے جان لے لیا ہے وہ صرف اور صرف ہماری اپنی فیملی میں خوش رہنے والا انسان تھا اور کسی کی بات سننے والا نہیں تھا اس عورت نے ایسا کیوں کیا ہے اس کے پیچھے کون ہے کیا مقصد تھا اس کا اس کی جان لینے کے علاوہ اور کیا مقصد تھا اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے لیکن یہ ہے میرے میاں نے جب میرے ساتھ بات کی وہ ہر بات شیئر کرتے تھے وہ جب بھی گھر آتے تھے کھانا کھاتے تھے ہم دونوں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے لیکن ہمیں نہیں پتا تھے کہ کوئی اتنا بڑا دشمن انہوں کے پیچھے ایک انسان نے کسی کو ایک روپیہ نہ کھایا ہو کبھی ہم لوگوں نے کسی کو شکایت کا موقع نہیں انہوں نے دیا کیوں انہوں نے اتنا ظلم کیا زندگی بڑھ کے لیے میری بچیوں کو باپ سے محروم کر دیا عمر کو کوئی آپ نے کو مشورہ نہیں دیا کہ اپنا نمبر تبدیل کر لے یا کچھ اور یا وہ عورت آفیس چلی جاتی نہیں آفیس چلی جاتی تھی لیکن نمبر بھی اس نے کسی ورکر سے لیا وہاں سے بلیک میل کرنے کے لئے پہلے اس نے عمر سے خود بھی نمبر مانگا جو عمر نے نہیں مانگا ہاں جی ہاں جی وہ مجھے بتایا ہے وہ تقریباً چار پانچ ماہ ہو گئے اس بات کو انہوں نے بتایا کہتے اتنی دلیر عورت مجھے آ کر انہوں نے پوری بات بتائی کہتے میں پیٹھا ہوں اور آ کر مجھے کہتی ہے کہ اپنا نمبر دو کہتے میں نے کہا شاید یہاں عورتیں کام وام کرتی اس لیے کہہ رہی ہے کہتے میں نے کہا میں اپنا نمبر نہیں دیتا یہاں جو ورکر ہے آپ ان سے بات کریں شاید کام کے سلسلے میں آئی ہے کہتے اس نے کہا نہیں مجھے تمہارا ہی نمبر چاہیے کہتے ایک دو بار گزری اور بڑا گھوڑا ہے اس نے پہلے مجھے گھوڑ کے دیکھا ہے پھر بے ڈر ہو کر آکے مانگ رہی ہے کہتا دیکھو کبھی اس طرح زندگی میں نہیں ہوا کہ کسی عورت نے کسی مرد سے نمبر مانگا ہو کہتے میں نے کہا میں تمہیں جانتا نہیں میں تمہیں نمبر کیوں دوں کہتے پھر تھوڑے دلی گزرے اس کا فون آیا ہے میں نے کہا تم نے نمبر کہاں سے لیا جی میں وہی جو نمبر مانگ رہی تھی تم نے نہیں دیا لیکن میں نے کسی سے لے لیا کہتے کس نے دیا اتنے بڑھ کر ہیں تو کہتی میں وہاں آئی تھی تم نہیں تھے کیونکہ اس کو گاڑی سے پتا چل جاتا تھا کہ یہ انسان وہاں اس وقت آتا ہے اس وقت جاتا ہے مللہ بریکی کی اس نے ہاں جی وہ تو وہ کہتے جب انہوں نے اس طرح کہتے میں وہاں مجود نہیں تھا اور کسی نے نمبر دے دیا اور اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہتے میں نے جب دیکھا کہ یہ عورت یہ اس طرح کی ہے کہتی میں تمہیں چانتی ہوں میں تمہارا پورا خانتان چانتی ہوں بلیک میل کرنے آتا تھا نا تو انہوں نے کہا تم بس میرے جیسے میں کہہ رہی ہوں جو میں چاہتا ہوں میرے اشاروں پر چلو میں تمہیں جیسے اس کا مطلب وہ عمر کی دولت ہتھیانا چاہتی تھی ہاں جی مجھے یہی نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ عمر کی کسی سے کوئی دوشمنی نہیں تھی اسے کہتی تھی تم مجھ سے شادی کر لو کہتا اللہ کا خوب کرو میری ماں کی عمر کی دوم میں تم سے کیوں کروں کہتی میری بیٹی ہے پھر تم اس سے کر لو کہتا میرے اپنے بی بی بچے ہیں اچھا پہلے اس نے کہا کہ میں اس سے شادی کرو گرم اس نے انکار کیا تو پھر کہا میری بیٹی سے کرو ہاں جی اس کے مقدمے کے مدعی بھی ہیں اور عمر کے بھائی بھی ہیں تو یہ کیا واقعہ تھا جب یہ بلیک میل کر رہی تھی عورت آپ سے شیئر کیا عمر نے یا آپ بعد میں پتا چلا اس واقعے کے نہیں مجھے بعد میں پتا چلا وہ بڑے بھائی تھے چھوٹے بھائی کو کیا بتاتے تو مجھے بعد میں پتا چلا اس نے میرے بھائی کو قتل کر دیا لیکن وہ اتنا دردنار قتل کیا اس نے کمانڈو وار کیا اس نے ایک نوکری نہ دینے پہ آپ بعد میں پہنچے آپ کو فون آیا مجھے فون آیا مجھے کول آئی مجھے ملازم نے کول کی میں محضر میں مجبور تھا مجھے پتا چلا کہ بھائی کی بہت خلاب ہے میں ہسپنٹ پہنچا بھائی کی لط بط خون سے ہو گئے سارے کھون گلے پہ وار کیا تھا گلے پہ وار کیا کھون اور کھون پڑے ہیں تو میں نے پوچھا کیا ہوگا مجھے کوئی بتایا نہیں سب ہی رو رہے ہیں مجھے کوئی بتا نہیں رہا تھا مجھے پہنچتے پہنچتے بھائی کی دیتھ ہوگی مجھے ڈاوٹر نے بتایا کسی نے وار کیا پھر میں نے ملازم سے پوچھا مجھے کچھ بتا کیوں نہیں رہو ملازم روی جائے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ کیا بتائیں جب مجھے بتایا تو میرے پونٹلے زمین نکل گئی میں نے دیکھا جا کے بھائی کے کتنا بڑا سراخ بنا ہوا تھا خون نکلی جا رہا تھا پی روز کے بعد چھوک ہوا ہمیں ہسپیڈو میں پہ جا گیا ان اس کو فون پہ کہتی میں نے مار دوں گی تو پھر کر لوگی تمشی شادی میرے میاں ایک دم سے نہ ڈر گئے انہوں نے فون بن در گئے اچھا اس نے یہ بھی دھم کی دی کہ میں تمہاری بیوی کو مار دے ہاں جی میری بات مان لو ورنہ تمہارے ساتھ بہت بڑا ہوگا لیکن میرے میاں نے ان کی بات کو اتنا سیریس سے نہیں لیا کہ تا اور ازاد ہے ہمیں بپواز کر رہے ہیں یہ بات پھر آپ کو بتائی ہے ہاں کی انہیں نے بتائی میرے سے چھپاتے کچھ نہیں تھے کیونکہ ہم میاں بیوی کا رشتہ کمر ہمارے بیچ دوستی زیادہ تھی کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ہر بات دنیا کی شیئر کرتے تھے ہمارے شروع سے جب سے شادی ہوئی ہے ہماری اتنی محبت تھی کہ میں کہیں بھی جاتی تھی لوگ مثالیں دیتے تھے میرے کہ یہ واقعی کوئی کپل ہے اتنی محبت ہر ایک سے مسکرا کے ملنا پا چیز لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس بندے نے مجھے نہیں چھوڑا تو صورت نے یہ کیا ہے کہ اس نے اگر وہ مجھے چھوڑ کے اسے شادی کر رہا میں کہا کہ وہ اگر میرا نہیں تو کسی دن ہے ہاں جی بس یہ ہی کہ دماغ میں بات بھی ڈھا لی تھی اس نے لاسٹ بات یہ کی کہتی کہ تم اسے نفرت کر رہے یا نہ تو میں تمہیں نفرت کرتی ہی دکھاؤں گی اب ان کو پورا پورا ان کی بیوی کو ان کے بچوں کو تحفظ دیا جائے کیونکہ وہ ان کے گھر میں دھمکی دے کر گئی ہے کہ میں تمہاری بیوی بچوں کو بھی ختل کر دوں گی ایسا نہ ہو اللہ معاف کریں دوبارہ ایسی کوئی بات ہو جائے اور ان کی بیوی کو بھی میں جانتا ہوں بھائی کو بھی میں جانتا ہوں وہ دوسری مسجد ناکبے وہاں پر میں امامت کرتا تھا یہ پنجاب سائٹی کے سامنے جو ناکا ہے وہاں پر ان کی دکان تھی ڈیزائن بناتے تھے لکڑیوں پر ان کو بہت عرصے سے میں جانتا ہوں ان کے گھر کا بھی مجھے پتا ہے پندرہ سال سے میں ان کو جانتا ہوں ان کے اندر کوئی ایسا خرابی ان کے بچوں کے یا ہماری باجی کے بھائیوں کے اندر یا میری باجی یا ان کے کسی بھی گھر کے فرد کے اندر کوئی ایسا خرابی کی بات نہیں تھی یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے بہت بڑا سانیہ ہوا ہے ہمیں ایک بہت بڑے اچھے اور نیک پاکباز شخص سے محروم ہو گئے ہیں یہ بات میں کیا پتا چلا عورت بلیک میل کیوں کر رہی تھی وجہ کیا تھا وجہ سامنے یہی آیا کہ مجھے نوکری دو آئیڈی کارٹ تھا عورت اس کے پاس آئیڈی کارٹ نہیں ہے میں نے پلیز بلہ سے پوچھا اس کا آئیڈی کار اس کا موبائل نمبر کہتے ہیں اس کا موبائل بن نمبر بھی نہیں ہے اس کا آئیڈی کار نہیں بنا وہ کرسن سے مسلمان ہوئی اس کا نکاہ ہو گیا تین چار بچی ہو گئے ہیں اس کا آئیڈی کار نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا اس کا آئیڈی کار نہ اس نے چھپایا ہو تو اس کا جس کے ساتھ نکاہ ہوا کہیں عمر کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی وغیرہ کبھی دیکھا ہی نہیں میں نے وہ بندہ کبھی مارکیٹ میں میں بھی مارکیٹ بڑا بندہ مارکیٹ میں کام کرنے والا بندہ وہ مارکیٹ جانتی ہے مجھے عمر بھائی کے نام سے جانتی ہے مجھے تو یہ جو عورت الزام لگا رہی ہے ویڈیو میں بیٹی کے لئے مجبور کرتا کیا کہتا تھا بیٹی کا رشتہ دے تو مجھے نہیں کہتا تھا بیٹی کو دیار کرنے تو میں واقع بول دوں گا کہ یہ ہے اور اس محلے میں میں رہتی فکر مجھے میں نے بہت پوشش کی سمجھانے میں یعنی کہ آپ کو خوشی ہے کہ آپ نے جو غلط آدمی کو مارا مجھے یہ پتا کہ وہ غلط آدمی تھا صرف مجھے ہی نہیں بہت ساری عورتوں کے ساتھ ویسے کرتا تھا اور بہت ساری عورتوں کے ساتھ اسی طرح ہی تھا ایک اکیلی مجھے ہی نہیں چھیڑتا تھا تقریبا جتنی میرے لوگوں کی بچے سب پر یہی نظر تھی وہ کہتی ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا کوئی فیر تھا میں نے روکا اور یہ وہ سارے یہ الزمات دیکھیں پہلے اس نے الزام لگایا کہ وہ پہلے میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا پھر اس نے کہا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتا تھا میں نے اس لیے قتل کیا پھر اس نے کہا کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا تین چارہ اس نے بیان بدلے ہیں اور جج کے ساتھ نے کہنے لگی میں نے قتل کیا تو بار بار کیوں جا رہی تھی؟ بار بار یہی کہ مجھے نوکی رکھ لو بھائی نے کہا کہ ہم نے بس نئی جاگہ آیا ہے ہم نے نوکی نہیں لیڈیز کو رکھتے ہی نہیں لیڈیز کو جو پہ لگاتے ہی نہیں وہاں پہ جیٹس کام کرتے ہیں لٹکے کام کرتے ہیں سارے تو اس نے بیان چینج بیان پہ بیان چینج کیا جاری ہے تانے والوں کو کہتی ہے اس کا کریکٹر لوس تھا یہ ایسا آدمی تھا اس پہ اس کے کہنے پہنے ہم نہیں جائیں گے مجھے انہوں نے بتائی ہے یہ بات کہتے ہیں مجھے ایسے کہتے ہیں میں اس کے نمبر بند کر دی اور اس نے کہیں بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہتے ہیں میں نے پیچھے سے نمبر بلوک کر دی اس کے ختم کر دی پھر وہ نئے 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 نمبروں سے ٹرائی کر رہے لیکن پھر جب اس کی لاکھ کوششوں کے بعد میرے میاں نے ان سے بات نہیں کی تو پھر اس نے جد میں آ کر یہ اٹیک کی بیس بائیس سال ہوں نے ہمیں لاور آئے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوا کہ بھائی کی کبھی کپلین نہیں ہو بھائی کی کسی نے پریس والے نے فون کیا ہو یہاں تک بھائی کی بائی چوری ہو گی تھی تو تھانے میں جا کے بھائی تھانے والے کو کہا کہ مجھے بائی نہیں چاہیے آپ فکر یاد لکھو کپلین لکھو تاکہ کہتے ہیں میری بائی کو کوئی حملہ کرے یا کہ میری بائی کی سببہ اور مجھے پوچھا نہ جائے میرے نام سے خارج کر رہے ہیں بھائی ایسے تھے صحیح ہم بھائی کی ساتھ جاتی ہوئی تو ہم آپ کو میلے کے انصاف ملے گا آپ پولیس ٹھیک کر رہی ہے آپ کے بعد پولیس ٹھیک کر رہی ہے ابھی تک تو ٹھیک کر رہی ہے آپ ٹھیک سے ہی جا رہی ہے ہاں ٹھیک سے ٹھیک جا رہی ہے ایکچلی اس کے پیچھے ایک پروپر سادش کی گئی ہے کیونکہ وہ بزنس مین تھا اور ان چیزوں کو ہر انسان ہاؤ نو جانتا ہے کہ جو بزنس مین ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا پروپر گھنڈے چل رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو جسٹ تھرٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب پلان کیا اور اس کی بیک گرونڈ پہ جو لوگ ہیں ہمیں اس ٹیم وہ ریکوائیڈ ہیں کہ وہ انہیں سامنے آنا چاہیے جی جی بلکو ہماری عالی کام سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں جو ان کی بیک سائیڈ پہ جو پروپر ماسٹر مائنڈ بندہ بیٹھا ہوا ہے اکیلی عورت کا کام نہیں لگ رہا اکیلی عورت تو کار ہی نہیں سکتی کہ پروپر ان کو یہ ڈیٹے دیئے گئے ہیں ہمارے گھروں کے پروپر نام بتائے گئے ہیں کہ ہم ایک بزنس مین لوگ ہیں اور ہمارا ایسے تھرڈ سلاس لوگوں سے تو ویسی ریلیشن نہیں ہوتا تو یہ اتنی سمجھ تو ہر انسان کو ہوتی ہے کہ جو ایک بزنس مین بندہ ہے اس کا دوسرے تھرڈ پارٹی کے ساتھ کس طرح کا ریلیشن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا وہ پولس کا معاملہ ہے کہ وہ تفتیش کیسی کرتی ہے ان کے اندر میں نے پانچھے سال میں کوئی خرابی نہیں دیکھی یہ سراسر ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کو اس سادش کے تحت جو قتل کیا گیا یہ بہت بڑا ظلم ہے میری وزیراعظم صاحب جناب عمران خان صاحب سے اپیل ہے یہ چیف جسٹس خوصہ صاحب سے میری اپیل ہے وزیراعظم صاحب سے میری اپیل ہے کہ اس عورت کو غلیز فکر عورت کو گندہ ذہن رکھنے والی عورت کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور ان کے بیوی بچوں کی حفاظت کی جائے ان کو ان کو تحفظ دیا جائے ان کے بچوں کی حفاظت کی جائے ان کی اہلیہ کی حفاظت کی جائے ان کے گھر کی حفاظت کی جائے اور ان کو پورا حکومت کی طرف سے پورا تحفظ ملنا چاہیے ناظرین میاں بیوی کا تعلق وہ بھی پندرہ سال پر محیط یہ تعلق ہے اور اس تعلق میں وہ تلتر چیزیں جو عمر کے ساتھ ہوئیں عمر نے اپنی میسس کے ساتھ شیئر کی اور مشورہ بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں سے یا سسر کو بھی بتاتے رہے کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہو رہا ہے مجھے بلیک مل کرے لیکن عمر نے یہ سمجھا یہ یہ ایک عورت ہے اور یہ صرف جذبات میں آکے اس قسم کی گفتگو کر رہی ہے مارنے کی دھمکیاں دے رہی ہے تو عمر اس کو اگنور کرتا گیا لیکن عمر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس انتہائی قدم بھی اٹھا لے گی وہ اور عمر پر جو ہے وہ اس طرح کا قاتلانہ حملہ بھی ہو سکتا اور اس کے ساتھ یہ بارداد پیش آ سکتی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ نوکری کے لیے وہاں پر گئی اور عمر کی دولت پر اس کی نظر تھی اہل خانہ کا یہ کہنا ہے اور اس عورت کی طرف سے جو الزمات لگایا جا رہے ہیں جو کریکٹر ایسیسنیشن کی جا رہی ہے اس کے بلکل برعکس جو ہے وہ چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں کہ جب ساری چیزیں اگر آپ بیوی کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس شخص کا کریکٹر ایسا ہے کہ جو مشکوک نہیں ہے یا جس پر اونگلیاں نہیں اٹھائی جا سکتی